ہلو گائز آئی ام تمنہ ویلکم بیک ٹو مای چینل گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ہوتل اور ریسٹورنٹ میں بننے والا وائٹ پاسٹا وائٹ چیز سوس کی سٹیپ سے بناتے ہیں اس کا بھی پرفیکٹ میجرمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی آج کے بعد میں آپ کا یہ پاسٹا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو بنانے میں پرابلم آتی ہے اس سے پہلے آپ کو لے لینا ہے کوئی بھی پین یا کڑھائی جس میں کی ایٹ کرنا ہے آپ کو وارٹر تو وارٹر آپ کو اتنا ایٹ کرنا ہے جتنے میں کی آپ کا پاسٹا اچھے سے ڈیپ ہو جائے اچھے سے ڈوٹ جائے گیس کا فلیم آن کر دینا ہے بوائل کرنا ہے پاسٹے میں ابھی ہمیں ایٹ کرنا ہے نمک تو نمک کو آپ بوائل کرنے کے ٹائم ہاف اسپون نمک ایٹ کر دیں اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں ایٹ کر دینا ہے ون سے ٹو اسپون آئل آئل اس لئے ایٹ کرتے ہیں جسے کی پاسٹا نہ ہمارا اپس میں چپکے نہیں ہیں یہ لیا ہے میں نے پاسٹا پاسٹا میں ون بول لے رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ کوئی بھی پاسٹا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وارٹر میں ہمارے بوائل آنے والا ہے تو بس اس اسٹیج پہ اس میں ہمیں ایٹ کر دینا ہے پاسٹے کو ٹوٹل اس میں ہمیں 9 سے 10 minute لگتے ہیں پاسٹا کو بوائل کرنے میں پھر بھی آپ ایک بات چیک کر لیں جب 9 سے 10 minute ہو بھی جائے تو بھی آپ چیک کر لیں کہ پاسٹا perfect tender ہوا ہے یا کہ نہیں بیچ بیچ میں پاسٹے کو آپ کو چلا دینا ہے اس ٹائپ سے جسے کی پاسٹا ہمارا نیچے نہ چھپکے نہیں نہیں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ باٹم میں پاسٹا چپکنے لگتا ہے بیچ بیچ میں آپ اس اچھے سے چلا دیں گے تو یہ چپکے گا نہیں جب تک کہ ہمارا پاسٹا بائل ہو رہا ہے تب تک دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے لیا ہے دو کپ مل کے لیے ہے اور اس کے اندر یہ ہاف پیاز جانے والی ہیں دو چھوٹے چھوٹے سے تیز پتے جانے والے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں تین لونگ جائے گی تو اسے ہمیں بائل کر لینا ہے پاسٹا ہمارا بڑی ایسا بائل ہو چکا ہے تو ابھی ہمیں فلیم کو کر دینا ہے اور پاسٹے کو ہمیں جتنا بھی وارٹر تھا نا اچھے سے سٹرین کر لینا ہے ابھی ہمیں پاسٹے کو پر تھوڑا سا آئل ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد میں اسے میں اچھے سے میکس کر دینا ہے جسے کی پاسٹا ہمارا اپاس میں چپکے نہیں بلکل کھلا 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 آئے ادھر میں نے ملکوں کو رکھ دیا ہے بائل ہونے کے لیے تو بس ہمیں اسے زیادہ دیر کوک نہیں کرنا ہے جیسے ہی ایک بائل آئے گا تو بائل آنے کے بعد میں ہمیں اس کا فلیم آف کر دینا ہے اور اس میں سے پیاس کو تیز پتے کو اور جو اس میں ہم نے لونگ ڈالی دینا انہیں ہٹا دینا ہے کیونکہ ان کا فلیور جتنا ہمیں چاہیے اتنا آ چکا ہوگا دود میں بائل آ گیا ہے تو بس ہمیں فلیم کو کر دینا ہے سلو اور سلو کر کے فلیم کو ہمیں کچھ سیکنڈ کے لیے اور کوک کر لینا ہے بس فلیم کو بھی آف کر دینا ہے اب اس میں سے ہمیں یہ تیز پتے کو لونگ کو اور پیاس کو ریموو کر دینا ہے اور اس ملک کو ہمیں تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ہے سیم کڑھا ہی لئی ہے میں نے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو کیوبز بٹر کے یہ ہوم میٹ بٹر ہے اس کا ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہے کہ اس ٹائپ سے گھر پہ ہم لوگ بٹر بنا سکتے ہیں تو بٹر کو ہمیں میٹ کرنا ہے ابھی آپ دھیان دیجئے گا کہ ہمیں بٹر اور میدہ جو اس میں اٹھ کرنا ہے اس کی کوانٹیٹی کیا ہے تو ٹو کیوبز میں نے لیا ہے بٹر کے دو کپ میلک کے لیے دو کیوب بٹر کے لینا ہے اور اس کے اندر جانے والا ہے میدہ یہ میدہ بھی ٹو سپونی میں لے رہی ہوں اور ان سبھی کو میں اچھے سے میکس کر کے بھونج لینا ہے فلیم کو میریم ٹو لوہی رکھنا ہے بہت دیر تک اسے ہمیں نہیں بھونجنا ہے اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا ہے براون بلکل نہیں کرنا بس کچھ دیر اسے کوک کر لینا ہے کہ اس کے کچھا پر نکل جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میدہ ہمارا بڑی ایسا بٹر کے ساتھ میں بھونج گیا ہے بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں بھونجنا ہے بس اسے اسٹیج پہ ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے ملک کو ملک کو اس اسٹیج پہ اور ٹھنڈا کر کے کیوں ایڈ کرنا ہے وہ اس لیے کہ اگر ہم نے کرم ملک اس میں ایڈ کر دیانا تو پھر اس کے لانک سے بن جائیں گے گھٹلیاں جیسی آ جائیں گی تو ہمیں گرم ملک اس میں ایڈ نہیں کرنا ہمیں ٹھنڈا ہے تو جو دودھ ہے ہمارا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو بس اس اسٹیج پہ ہمیں اس دودھ کو اس میں ڈال دینا ہے اور کنپی نیو اسے چلاتے رہنا ہے جلدی جلدی چلاتے رہنا ہے جس سے کی اس میں لمس نہیں آنے پائیں فلیم کو میں نے ابھی بھی اس اسٹیج پہ بھی سلو ہی رکھا ہے تو بس جلدی جلدی آپ کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس میں تکنیس بہت جلدی آتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں چلاتے چلاتے ہی کتنی جلدی یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو بس اس اسٹیج پہ ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے نمک اور کالی مرچ کا پاورڈر یہ بلیک پیپر ہے جو کالی مرچ ہوتی ہے بس انہیں میرے کرش کر کے لیا ہے اور اسی اسٹیج پہ میں اس میں ایڈ کرنی ہوں یہ موزریلا چیز آپ کے پاس میں یہ ہو تو یہ ایڈ کر دیں اور نہیں تو آپ کے پاس میں سلائس والی ہو تو سلائس والی ایڈ کر دیں جو بھی ایزلی اویلیبل ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو بس چیز کو ہمیں میلٹ ہونے دینا ہے آپ کو دیکھ لینا ہے جیسے ہی ہماری چیز بڑی ہیسی پرفیکٹ میلٹ ہو جاتی ہے تو بس فلیم کو ہمیں آف کر دینا ہے کیونکہ اسے ہمیں زیادہ دیر کوک نہیں کرنا ہوتا جتنا زیادہ آپ اسے کوک کریں گے اس کی کنسسٹنسی اتنی زیادہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی تو بس دیکھ رہے ہیں آپ چیز ہماری بڑی ہیسی پرفیکٹ میلٹ ہو ہو چکی ہے تو ہمیں فلیم کو کر دینا ہے آف ابھی میں نے لیا ایک پین اور پین میں میں ایڈ کر رہی ہوں آئل تو زیادہ نہیں بس دو سے تین چھوٹے والے چمت جو ہوتے ہیں اتنا ہی ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے آئل آئل ہمارا جیسے ہی ہیٹ ہوتا ہے تو اس میں بس آپ کو دس سے بارہ لیسون کی کلیاں لے لینی ہے اور انہیں باریک باریک کٹ لینا ہے اور ان کو ایڈ کر دینا ہے لیسون کو ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا بس اتنی دیر کرنا ہے کہ اس کا کچھا پر نکل جائے اور اسی کے ساتھ میں آپ اس میں ایڈ کر دیجئے کچھ ویجیز تو ویجیز آپ اپنے کوڈنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے کورن اور اسی کے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیپسکم اور کیرٹ بس کچھ دیر سوٹے کر لینا ہے بہت دیر لینکوک کرنا تو بس سبزیاں ہماری ہو گئی ہیں تو اسی کے ساتھ میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے پاسٹا کو پاسٹا بھی ڈال کے ہمیں اچھے سے اسے کچھ دیر بڑی دیر سوٹے کر لینا ہے پاسٹا اور سبزیاں ہماری پیٹی پیٹی نہیں لگیں اس کے لئے اس میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سو نمک اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دینا ہے اور گینوں اور انہیں بھی اچھے سے ہمیں پھرائی کر لینا ہے اور گینوں اور گینوں ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا ابھی ہمیں ان سے بھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے ابھی ہمارا پاسٹا بن کے ریڈی نہیں ہوا ابھی ہمیں اس میں دو چیز اور ایڈ کرنی ہے جس سے کہ ہمارا پاسٹا اور بھی زیادہ ڈیلیشن بن کے ریڈی ہو جائے گا تو فیلحال ابھی آپ لوگ یہ بتائیے کہ دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ پاسٹا آج کی ریسپی کیسی لگ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہو پسند آ رہی ہو نا تو فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ میں ضرور شیئر کریے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چلدی سے کر لیجے اور کر لیا ہے تو تھانکیو سو مچ بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے کہ میرے ویڈیوز کی ساری نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو بس ابھی اس میں آٹ کر دیتے ہیں ایک کیوب بٹر کا اور یہ لی ہے میں نے فریش کریم اور اس کے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ملک بھی لے لیا تھا تو اسے بھی ہمیں مکس کر کے اور اس پہ آٹ کر دینا ہے پلین کو میڈیم تو لوری رکھنا ہے ہائی نہیں کرنا ہے اور ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو چلیے ابھی فلیم کو کر دینا ہے آف اور ہمارا پاسٹا بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو آئیے اسے کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے ہمارا بڑی ایسا چیزی چیزی کریمی کریمی پاسٹا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا یہ اور زیادہ گریو والا پسند ہو ہلکا سا لیکوڈی پسند ہو تو پھر آپ اسی سٹیج پہ اس میں تھوڑا سا ملک اور آئٹ کر سکتے ہیں تو بس یہ آپ کے اکورڈنگ تھوڑا سا لیکوڈی بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئٹ کر رہی ہوں اور گینا تو بس لیجئے بن کے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا بہت زیادہ دیلیشیس سا پاسٹا تو کیسے لگی ریڈی پی ضرور بتائیے گا if you like this video so please hit the subscribe button for more good videos پھر ملتی ہوں آپ سے گائز بہت زیادہ دیلیشیس سا پھر میں نیکسٹ ریڈی پی کے ساتھ میں کومنٹ میں بتانا بلکل مجھے لیے گا کی ریڈی پی کیسے لگی پاسٹا کیسے لگا اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا okay till then bye